موسیقی گوہر میں پی وی ریسلنگ میلہ ستچ کیا اکشن سے بہپور مقابلوں کا بگل بچ گیا ریسلنگ کے ایک دوسرے کو پچھارنے کے لیے تابر توڑ حملے شائقین کے پسندیدہ پہلوانوں کی حوصلہ افضائی کے لیے جملے میلے میں ایک بزرگ دیسی پہلوان بھی سامنے آ گیا پاکستان زندہ بار غیر ملکی ریسلنگ کو لاہور بھا گیا موسیقی ولایتی ریسلنگ کو دیسی پہلوانوں کا چاننگ گجناوالا کے پہلوان کہتے ہیں ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ چتنا کرنے تو نام نہیں ادھر اسلام آباد میں بھی ریسلنگ کے دیوانے تیار ہو جائیں اکیس مائی کو مقابلے ہوں گے عدارت نے اجازت دے دی ملتان میں دنگل کے دوران دنگا ہو گیا شیر ملتان دنگل ہنگام آرائی کی نظر متنازع فیصلے پر پہلوانوں کے حامی آپس میں لڑ پڑے راہیل پہلوان اور ناصر پہلوان کے حامیوں کی ایک دوشے پر تھپڑوں کی بارش دنگل انتظامیاں بیچ بچاؤ کی کوشش کر دی رہی گرمی کا دن بھر رہا زور شہر بنے رہے تنور لڑکانہ اور دادو میں درجہ رارت انچاس دگری تک گر گیا لاہور اور دیگر شہروں میں بھی پارا خوب چڑھا دن ہلا تو آئی آندھی کہیں گرد چمک کے ساتھ بارش اور دہی بوندہ باندھی آندھی کے باعث بزلی کا نظام درہم برہم لاہور میں چھتے گرنے سے تین افراد دکھتا جاں وہاں تاتھ سکتی کلگوشن کو سزا سنائے جانے کے آج چالیس ان مکمل فوجی عدالت نے دس اپریل کو بھارتی رہشت گرد کو سزای موت سنائی ادھر عالمی عدالت کے حکمیں امتناہ پر بغنے بجانے والے بھارت کو دن میں تارے نظر آنے لگے اوبوری فیصلے کے باوجود سزا سے بچنے کا امکان نہیں کسی بھی ریایت کے لیے پاکستانی عدالتوں سے ہی رجوع کرنا پڑے گا کوئٹا میں کھلاڑیوں نے سجایا جلسے کا میدان سیاسی مخالفین پر خوب برسے کپتان عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں چار کمپنیوں کی حکومت ہے عمران خان کہتے ہیں شریف فیملی کی کمپنی پنجاب فضل رحمان اور اچکزئی کی کمپنیاں بلوچستان میں حکومت کر رہی ہیں سن میں زرداری پختونخواہ میں اسفن یار کی کمپنی ہے کراچی کے علاقے توری بنگش پہ پولیس کی کاروائی ٹارگٹ کلرز کی سہولتکار ملزمہ گرفتار پولیس کے مطابق ملزمہ شبانہ نے اپنی ہی جماعت کے کارکن حفیظ بھولا کو قتل کر کے لاش الطاف نگر میں پھینک دی تھی خاتون ٹارگٹ کلر کے دو ساتھی پہلے ہی پولیس گرفت میں کراچی بی ایم کی ایم حقیقی کا جلد صاحب نفاق احمد کہتے ہیں رمضان کے بعد بیت الحمزہ دوبارہ تعمیر کریں گے فاروق ستار جھوٹے مقت میں درج کراتے رہے شہدہ سے غداری نہیں کر سکتا وہاں جر لفظ کے ساتھ ہی سیاست کروں گا امیر جماعت اسلامی زراج الحق کی کراچی میں بھرپور سیاسی سرگرمیاں وکلہ اور فیملی فیسٹیول سمیت کئی تقریبات سے خطاب بولے عوام پینے کے صاف پانی سے محروم اور حکمرانوں کے کتے مکھن کھا رہے ہیں ایسی حکومت چاہیے جس کے نیچے لوگ گردے بیشنے پر مشکور نہ ہو سن پولیس کی تاریخ پر پہلی معتبہ مارد پر بھرتیاں ہوئیں آئی جی ایڈی خواجہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں جو حداف ملے اس کی فیصد حاصل کر لیے حکومت کی بدد کے بغیر تارگٹ حاصل نہیں کر سکتے تھے کراچی کے دل صدر کو حکمرانوں کی عدم دلچسپی نے بنا دیا کھنڈر جو کبھی شہر کا خوبصورت ترین علاقہ تھا وہاں اب اُبلتے ہیں گھٹر سڑکیں ٹوٹی پوٹی گندگی ایسی کہ ہر کوئی سر لے پکڑ حادثات میں اضافہ کاروبار تباہ پریشان حال تاجر سرکاری افسر بھی بچوں کو پولیو ویکسین پلانے سے گریز کرنے لگے ایسی اسلام آباد علی اسخر کو پولیو کے کترے پڑ گئے مہنگے ڈائریکٹر ایکسائز کے شہر کا بچے کو ویکسین پلانے سے انکار ایسی کو ٹرانسفر کرا کر سخت مشکل میں کر دیا گرفتار میڈیا میں خبرانے پر مقدمہ درچ ایسی بہار پکسنگ کیس پہ پی سی بی اور خارن لطیف کے بکلہ میں تہ کلامی خالد کے وکیل مذہر عالم کا بدسلوکی کا الزام اور ٹیویل کی سماک پر عدویت بنان پی سی بی کے وکیل تفضل رضی بولے خالد کے خلاف کافی ثبوت ہے مخالد وکیل سماک میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں سماکت آج پھر ہوگی موسیقی ایران میں باہر وانسدارتی الیکشن پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی دو کروڑ سے زائد شہنیوں نے حق کے رائدہ ہی استعمال کیا حسن روحانی اور ابراہیم رئیسی میں سخت مقابلہ نتائج کا اعلان چوبیس گھنٹے میں متوقع ابراہیم رئیسی سمیت اپوزیشن کا انتخابات میں بے ذاپتگیوں کا الزام گارڈینز آف تی گیلکسی وولیوم ٹھو امریکی باکس آفیس پر آئی تو ایسی چھائی موسیقی کے تمام ایلینز فلموں کو پیچھے چھوڑ دیا فلم پہلے ہی دنیا بھر سے چھہ سو چھالیس ملین ڈالر سمیت چکی باکس آفیس پر تیسرے ہفتے کے دوران مزید چھتیس ملین ڈالر بزنس کا امکان We are very blessed to have Pia as our daughter My life is Hindi but my wife is English سرکاری سکول میں جائے گی تو کچھ نہیں سیکھ پائے گی کوئی انگریزی میں بات کرے گا تو اس کی روک آم جائے گی fit نہیں ہو پائے گی نا سوسائٹی میں تو lonely اور depressed ہو جائے گی اور اگر اسے ڈرگز لینے شروع کر دیا تو ایک اور پاکستانی ادھکارہ نے بولیوود میں کامیابی کچھنٹے گار دیے سبا کمر کی فلم ہندی میڈیم پاکستان سمیت کئی ملکوں میں نمائش کے لیے پیش ریلیز کی پہلے دن بڑی تعداد میں لوگوں نے زینما گھروں کا رکھ کیا